موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین لاہور میں جو دھوماکہ ہوا اس کے بعد جنرل راہیل شریف صاحب نے ایک فوری میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر ایک آپریشن کیا جائے گا جو دہشتگرد تنظیموں کا صفایہ کیا جائے گا اس آپریشن میں اس آپریشن میں فوج موجود تھی رینجز موجود تھے رانہ سنہ اللہ صاحب نے بعد میں بات کرتے ہوئے اس آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ آپریشن تو پنجاب میں بہت دیر سے چل رہے تھے اب ان کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے یا نہیں لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں جس کے اوپر ابھی تک کنفیوزن جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کیونکہ یہ قانون کی بات ہے اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر سندھ کے اندر رینجز بلائے جاتے ہیں اور آپریشن کنڈکٹ کیے کرتے ہیں رینجز تو ان کو ایک خاص لیگل فریم ورک دیا جاتا ہے اکتیارات دیے جاتے ہیں انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جس کے تحت وہ اپنے اکتیارات استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں ریڈز بھی کرتے ہیں لوگوں کو اریسٹ بھی کرتے ہیں پنجاب میں کیوں معاملات دیفرنٹ ہوں گے کیوں معاملات مختلف ہوں گے کیوں کوئی لیگل فریم ورک ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا جو خبریں ہمارے تک سننے میں آ رہی ہیں ان خبروں میں یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت گریزہ ہیں اس قسم کے اکتیارات دینے کے ریڈز کو کہ وہ چھاپے ماریں ریڈز کریں جس کو ان کا مرضی ہے گرفتار کریں سرکاری دفاتر میں جائیں اس قسم کے معاملات زیر غور ہیں پنجاب حکومت کے در خوف کس چیز کا ہے اگر آپ بہت دیر سے پنجاب کے اندر آپریشن روکے رکھے ہوئے تھے اور آپ کی سمجھ میں وہاں پہ دہشتگرد تنظیمیں نہیں تھی تو اب آج آنے دیجئے ان کو جنہیں آپریشن کرنا ہے ان کو آپریشن کر لینے دیجئے اور جس طرح ایک لیگل فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح وہ لیگل فریم ورک بھی بنائیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لیگل فریم ورک کی ضرورت نہیں ہے اس میں ان سے بھی بات کریں گے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپسو انٹروڈکشن کروا دوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں اکھنزادہ چٹان صاحب جو کہ رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی پر ہمیں جوائن کریں گے اعجاز حیدر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں پولیس کے اقتیارات کے حوالے سے ورکنگ کے حوالے سے آپریشن کے حوالے سے گہری نظر ہے ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں جلل صاحب آپ کے پاس آوں گا جلل صاحب یہ کیا کانٹروورسی ہے ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں گے باقی کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں جائیں وہاں پہ جا کے آپریشن شروع کر دیں یا کمپلیکیشنز آرائز ہو سکتی ہیں دیورنگ آپریشن جب آپ آپریشن کر رہے ہوں ایک جگہ وہاں پہ آپ کو کسی کو اریسٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو کسی کو حراست میں لینا پڑ سکتا ہے کوئی زخمی ہو سکتا ہے کوئی مارا جا سکتا ہے اگر فائرنگ ہو جائے تو ان معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی کور ہونا چاہیے رینجز کے پاس فوج کے پاس جو وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہو فیصل بھائی میں پہلے تو ایک تحصیح کر دوں آپ نے کہا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ میں مارا بھی جاتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں دوسری بات یہ ہے دیکھیں ایک ہے نیشنل ایکشن پلان جو کہ ملک کے تمام نک اینڈ کورنرز میں اپلائے ہو سکتا ہے اور اس کی طرح جو بھی فورس کام کرے گی اس کو کسی سپیشل لیگل فریم ورک کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک میری انڈرسٹیننگ ہے سندھ میں انیشلی چونکہ ابتدائی طور پر رینجز کو بلایا گیا تھا تو رینجز کو وہاں پر فیڈرل آدارہ ہونے کی وجہ سے جب پروینشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کیا تو وہاں ایک سپیشل پرویجن بنائی گئی لیکن ابھی جب پنجاب میں ہوا ہے تو جب ریکوزیشن ہو جاتی ہے ایک فورس کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر آتی ہیں رینجز جب ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ریکوزیشن کر لیا جب آرمی کو ریکوزیشن کر لیا اور آپریشن شروع ہو گیا تو پھر آرمی اپنے آپریشن کے اوپر کوئی دائرہ ایسا لگانے نہیں دیتی جس کی ایک لوجیکل لوجیک ہے ریزن ہے وہ اس لیے کہ نہ تو اس سے آپ کسی ایریا تک محدود رکھ سکتے ہیں اور اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں پریزن ڈے میڈیا میں اب آپ دیکھیں جہاں آپریشن ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر پہلے سے میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان اضلاع میں اور کچھے کے علاقوں میں آپریشن ہوگا تو یہ لوگ بڑے ویل لنکٹ ہوتے ہیں کریمنل تو یہ یقیناً وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے اور کہیں اور پناہ لے لیں گے تو اس لیے ایک تو اس کا دائرہ جگرافیائی محدود نہیں کی جا سکتی دوسرا ہے لیگل جب عامی آپریشن شروع کر دیتی ہے اس وقت چیز میں نہ تو کوئی لیگل بائننگ ہوتی ہے نہ اس میں کوئی یوز آف فورس کی کوئی لیمٹ ڈراؤ کی جا سکتی ہے اور نہ جگرافیائی دائرے لگا جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں جب آپریشن شروع ہو گیا اب جب شروع ہو گیا تو بغیر کسی انٹرنس کے انشاءاللہ یہ پروسیڈ کرے گا اور اس کے ریزلٹس بھی لوگوں کو نظر آئیں گے جنرل صاحب I will get back to you on this point I would need further clarification on what you're saying میں مزید چٹان صاحب کو involve کرنا چاہا رہا ہوں چٹان صاحب جنرل اجاز عوان صاحب نے operation کیا سوات کا operation تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جنرل صاحب نے operation کے لیے آپ اس کو on کرتے ہیں سیاسی ownership آپ کے پاس اس کی ہے آپ نے اس کو permit کیا آپ نے اس کو back کیا آپ نے اس کو fund کیا آپ کی ownership تھی یا نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وہ میجر جنرل صاحب سے خود پوچھ سکتے اور مجھ سے بہتر وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بیلکہ ہم نے تو اس کو اس طرح کا انر کیا کہ ہم نے لشکرے بنائے اور ہم پوچھ کے ساتھ ساتھ لڑتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا کہ جو جنگ ہمارے پورسز لڑ رہے تھے اس کو لوگ امریکہ کی جنگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کا پوچھ کا ساتھ دیا اور ہم نے کیا مطلب ساتھ دیا فوجھ کا میں پوچھ رہا ہوں کہ جو operation ہے اکنزادہ صاحب وہ آپ کی اماع پہ شروع ہوا یا نہیں ہوا آپ اس کی ownership لیتے ہیں یا نہیں لیتے ساتھ دینا تو وہ آپ کو ساتھ دینا ہی پڑے گا آپ کو فنڈ بھی کرنا پڑے گا ہم اس کا ownership بھی لیتے لیتے ہیں آپ ہم نے پہلے مذاکرات کی ٹھیک ہے سوات میں مذاکرات ہوئی جب مذاکرات سے مسائل کا حل نہیں ہوا جب بونیر پہ حملہ ہوا پھر ہم نے باقاعدہ operation کا آغاز کیا باقاعدہ operation کا آغاز کیا ہم کڑے ہو گئے ہم نے شہادتی دی ہماری ایم پی ایز ہمارے ایم ای ایز ہمارے پارٹی کے ورکرز اس قائم پہ بھی شہید ہوئے اور آج بھی شہید ہو رہے اور میں میجر جنرل صاحب کے اس بات کے ساتھ مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے جو national action plan بنایا تھا وہ کسی صوبی کے لیے نہیں تھا وہ کسی علاقی کے لیے نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے وہ میں اس کے اوپر اس قانون کے موتی ہوئی کسی اور خانونسازی کی میں ضرورت وہ ایک agreement ہے national action plan is an agreement between all the parties کہ ہم یہ کریں گے resolve کیا ہوا ہے میں تھوڑا سا اجاز حیدر صاحب senior anchor person ہمیں جوائن کیا انہوں نے ان سے ذرا پوچھ لوں اجاز صاحب جہاں بھی کئی operation کی ضرورت ہوتی ہے ہم سندھ کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ رینجرز کو اکتیارات دیے گئے آپ rates کریں آپ arrest کریں آپ policing کریں پنجاب کے اندر کس مخبسے کا ہم شکار ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم anti-terrorism act کے تحت رینجرز کو اکتیارات نہیں دیں گے فوج بھی operation کر رہی ہے روز ہمارے پاس figure آ رہے ہیں پولیس نے اتنے گرفتار کیے فوج نے اتنے حراست میں لیے تھوڑی سی روشنی ڈالیے کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ تمام کام ہو رہا ہے دیکھئے اس نے article ایک سو سینتالیس جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ رینجرز کو requisition کی جو ایک سو سینتالیس جو جو article آپ کا 245 ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ کی پہنچ ہے اس وقت پارٹا اور ان علاقوں میں نے operate کر جہاں تک تعلق پنجاب کا ہے تو یہ جو requisition کا مواملہ ہے یہ صبحیح حکومت اس کو کرتی ہے اور صبحی حکومت جو ہے وہ اگر رینجرز کو requisition نہیں کرنا چاہتی تو اس کے اوپر دباؤ اس وقت تک نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر لے کہ ایسی situation جو ہے وہ exist کرتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ رینجرز کی ہے آئین کا اس میں آپ کی ایک چھوٹی current list جو ہے وہ ابھی بھی شامل ہے اور جو آپ کا article ایک سو سینتیس ہے وہ بتاتا ہے کہ پروینشل پاور کی extent کیا ہے تو وفاقی حکومت جو ہے اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آئین کے تحت جو security آف پاکستان ہے وہ legislative legislative list میں ہے اور یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بھی یہ معاملہ اسی طرح ہے جہاں تک تعلق ہے اس وقت جو پنجاب میں آپریشن ہو رہے ہیں تو جہاں پہ کوئی emergency requirement ہوتی ہے تو اس کے اندر security of Pakistan یہ ضروری بات نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف police کو استعمال کرنا اگر کوئی ٹروپس کو استعمال کرے پنجاب حکومت law and order کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں بلکل آزاد ہیں اور اگر وہ چاہے operations پولیس سے کروائے اگر وہ چاہے operations رینجز سے کروائے اور اگر وہ چاہے operations فورٹ سے کروائے یہ درست ہے دیکھیں اس میں جو difference ہے نا سندھ میں آپ رینجز کو ریکوزیشن کر کے رینجز کو آپ نے ایک خاص ٹاسٹ دیا اور اس ٹاسٹ کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے ان کو کچھ ایسے اختیارات دی ہیں جو کہ عام طور پر پولیس کے پاس ہوتے ہیں آہ ان دس کیس آپ نے رینجز کو نہ تو ریکوزیشن کی ہے نہیں لیکن اگر کوئی امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے خدا نا خاص کئی کوئی ریڈ کرتے ہیں ٹروریس یا کچھ تو اس میں پولیس کے ٹروپ بھی ہوں گے پولیس کے اندر جو ایلیٹ ہیں وہ بھی ہوں گے رینجز بھی اور ہم نے یہ بہت دوار دیکھا جو یہاں پہ ایلیٹ کے سکول پہ حملہ ہوا ایک دوار جنگوں پہ حملے ہوئے اس میں آمی کے ٹروپ سی ایر ہوتے ہیں اس پائر پائیٹ میں ایجز کے ٹروپ سی ایر ہوتے ہیں وہ ایک امرجنسی سی 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 مختلف ہے جو آپ کے پر سندھ میں ہے جہاں پہ آپ نے بزابتہ ریکوزیشن کر کے ایک خاص ٹاس دیا ہے اور اس ٹاس کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے کچھ اختیارات انکھ اچھا 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 آپ نے کہا ایمیجنسی کی سی 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 لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے فوج بھی وہاں پہ نیو ہیں ان کو ریزولو کرنے میں ایک دن لگتا ہے یا دو لگتے ہیں چار لگتے ہیں اس سے کوئی پر نہیں پڑتا آہ ایشو جو ہے وہ سیکیورٹی آف پاکستان کا یا ریاست کی سیکیورٹی یا تافت کا ایشو ہے اس کے اندر آپ یہ نہیں کریں گے کہ صرف ہم نے پولیس استعمال کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں پہنچ استعمال کرنے کے لیے دو سو پینتالیس چاہیے یا ریجرز کو استعمال کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے ایمرجنسی سٹویشن میں آپ کے پاس ریاست کے پاس جو بھی سیکیورٹی فورس جسٹس مونیر صاحب نے جس دور کے اندر فیصلے دیئے ان دور میں بہت ساری چیزوں کو ریکنسائل کرنا مقصود تھا سٹیٹ کی آثورٹی کو کس طرح آپ نے کونسٹیوشنل آثورٹی جو ہے اس کے ساتھ آپ نے پیر کرنا ہے وہ بات بھی مقصود تھی اچھا میں تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا ہمیں یہ بتائی پنجاب کے اندر جب آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو پولیس نہیں افیشنٹ اناف ایجا صاحب دیکھئے یہ ایک بلکل الہیدہ بحث ہے کہ پولیس کے صدق افیشنٹ ہے میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے بنیادی طور پر کانٹر ایجنس کے لیے اور کانٹر ٹیررزم جو اربن کانٹر ٹیررزم آپ کی کانوکشن ہے یہ نہیں یہ کانوکشن جو ہم نے دیکھا ہے کراچی میں پولیس کی آپ پہنچ 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 ایک پہنچ انڈیپنڈنس ایکشن تو پولیس اپنا کام کر سکتی آپ نے ایلیٹ بہنیاری طور پر کانٹر ہے تو ان کی ایمپلوئیمنٹ جو ہے وہ اس چارٹر کے مطابق جس کے مطابق ان کو ٹرین کیا گیا تھا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سوال آپ پچھلے سوالوں سے مختلف ہیں میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی امرجنس سیچویشن میں میں دوبارہ دورا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ آپ 147 چاہیے آپ کو یا 245 چاہیے آپ کے پاس پولیس بھی ہیں آپ کے پاس آمی بھی ہے آپ جو بھی ٹھوپس چاہیے ہوں گے جس قسم کا بھی انسیڈنٹ ہے اس کی جو بھی آپ ریکوائیمنٹ ہے ان تمام آپ نظر رکھتے ہوئے یہ ریاست کا حق ہے اور کہ اپنے تحفظ کے لئے جس مردی کو استعمال کرے کوئی لاؤ جو ہے وہ اس کو بار نہیں کرتا چھیک ہے میں درہا انوالف کرنا چاہوں گا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا رمیش صاحب پنجاب میں اس وقت بڑی شدید ایمیجنسی ہے حالات خراب ہیں دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں وہ جڑ پڑ چکی ہیں ان کو اکھارنا مقصود ہے آپ اس پروپوزیشن سے اگری کرتے ہیں دیکھیں پورے ملک کے اندر جو جڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی دہشتگردوں کی ہے آپ صرف پنجاب کی ہمیں اکراست بورڈ ہمیں ایک آپریشن ملک کے اندر جو ہم نے شروع کیا ضربی عزب آپریشن مین جو ٹارگیٹ تھا وہ تھا کپک اور کراچی جہاں پہ سب سے زیادہ انوالمنٹ یہ کس نے ریسائٹ کیا تھا کہ مین ٹارگیٹ کپک اور کراچی آپ دیکھیں جو فاتا جو مین الائی کا جو بارڈر جو لگ رہا تھا نہیں نہیں who decided this جو پنجاب کی باری آگئی نا ہم چھکا تے رہے پنجاب کے اندر ماملات کو ہوا پتا ہے کیا انٹیلیجنس نے پہلے ہی بتایا کہ کہاں کہاں پہ لوگ پہلے جو دہشت گرد متحرک ہیں اسی ٹارگیٹ کو بنا کے انہیں آپریشن شروع کیا مگر ٹارگیٹ آپریشن پنجاب کے اندر بھی چلتا رہا مگر جو دہشت گرد وہاں پہ اپنا ان علاقوں سے جو ڈسپرس ہوئے ہیں انہوں نے ملک کے اندر مختلف کونوں کے اندر اپنی ایک پینیٹریشن داخل کی جو پنجاب کے اندر آپریشن چلتا رہا وہ نا کافی رہا مگر جو یہاں سے جو مختلف علاقوں سے کراچی سے ہوئی اہزراباد سے ہوئی چاہے بلوتستان سے ہوئی جو بھی جو دسپرس ہوئی ان کو ایک اسپیس ملی جہاں پہ اگر ان کی پینیٹریشن ہوئی مگر ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے اندر جہاں پہ بھی دہشت گر دی ہے سندھ کے آپ پینیٹریشن کی وجہ سے وہاں سے لوگ بھاگ پنجاب میں آگئے کیونکہ ریپورٹس جو ہیں وہ کچھ الٹ آ رہی ہیں وہ کہہ رہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایڈنٹیف کیا ہے کہ سدھن پنجاب جو ورکنگ ہے انٹیلیجنس نے جو بھی کیونکہ پرائیم نیسٹر کی طرف سے ایک ایک آس دا آپریشن کی ہدایت تھی کبھی بھی کسی چیف منسٹر یا پرائیم نیسٹر نے یہ نہیں کہ کسی صوبے میں آپریشن نہیں ہو مگر وہاں پہ آپریشن کو انہوں نے ترجیح جو دی پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا اچھا ویلکم نہیں کیا آپ اختیارات نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں میں یہ بحث دنبی ہو جائے گی ایک چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک لے لوں بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین اور اس کے مزید گفتگو کرتے نیسے بریک بریک خوش آمدید ناظرین جنرل اجاز آوان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا پنجاب کے اندر جب آپ اپریشن فوج نے اور رینجرز نے شروع کیا تو جو حالات تھے آپ کے خیال میں وہ وارنٹ کرتے تھے ایمیجنسی ہے نمبر ایک دوسرا جو پہلو ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کیا ایمیجنسی ابھی بھی موجود ہے جو اس دن پہلے دن یا پہلی رات ایمیجنسی تھی فیصل بھائی بات یہ ہے کہ ایمیجنسی کا نفاظ ایز سچ نہیں کیا گیا لیکن جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھی لیگل ٹائمز کی جب ایک امبریلا پرویجن پورے ملک کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت موجود ہے اور ایک تمام آرمی کے لیے اور رنجز کے لیے ان ایڈ آف سبل پار کے قوانین بھی موجود ہیں تو یہ جو سپیشل پرویجنس نکالی گئیں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن اگر یہ نکالی گئی ہیں تو یہ مزید رین پورس کرتی ہیں اور دارہ کار مزید وسیع ہو جاتا ہے لیکن نیشنل ایکشن پلان یوز اف فورس کے یا کسی ایریا تک محدود نہیں ہے تو میرے خیال میں اس بحث کو بجائے اس طرح کرنے کے کیا لیگل پرویجنز ہیں یا نہیں ہیں اس سے قطعہ نظر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی فورس چاہیے اور اس کا مگنیچیوڈ کیا ہے کتنے وسیع علاقے میں ہے کیونکہ سوہ پنجاب ایک بہت بڑا سوہ ہے اور پاپولیشن کے اعتبار سے یہ تقریباً سات کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو اس کے بڑے بڑے شیئر بھی موجود ہیں جنل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہاں پہ بیٹھ کے کانٹروورسی جنریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اگر آپ پنجاب حکومت سے اگر ان کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو آپ کو ان کا نکتہ نظر بڑا واضح طریقے سے نظر آ جاتا ہے اگر آپ جس دن بھارتی ایجنٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی اُس دن پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں تو پھر بھی معاملات ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیسائیڈ کریں گے کہ کتنی فورس کہاں پہ ڈیٹرمنٹ کرنی چاہیے جہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آٹو کے اوپر کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ فیکچول چیزیں ہیں جو کہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ان پلے آ جاتی ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں آپ لاؤ کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپلیکسٹی پیدا کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں آسانی پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ تاکہ سب کو معلوم ہو کس کے اختیارات کتنے کہاں سے تفریز کیے گئے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے اس میں جلسہ بلکل ٹھیک ہے فیصل بھئی میں یہ آپ کو مرد الزام نہیں ڈھہرہ رہا کہ میڈیا کنٹروورسی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے میں صرف اتنا جہاں تک میری سمجھ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آرمی کو آپ کاؤنٹر ٹیروریزم آپریشنز کے لیے ایمپلوئی کر دیتے ہیں رینجرز آلریڈی ایمپلائیڈ ہیں کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کا آلریڈی آپریشن کر رہا ہے تو جب پاکستان آمی آپریشنز میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کی اوپر ہم ایک معقولہ ہے ہم کہتے ہیں جنگ میں فرسٹ کیونکہ اب جب اینیمی کا رییکشن پتا چلے گا کہ وہ کس طرح رییکٹ کر رہا ہے کتنی تعداد میں کس طرف موف کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپریشن کا دائرہ خود بخود وسیع ہوتا چلا جائے گا اور ان ایریاز میں پھر جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی جیوگرافیائی حدیں نہیں بنائی جا سکتی تو میں اس کو منٹین کروں گا کہ جب ایک دفعہ پاکستان آرمی نے آپریشن شروع کر دیا کسی دو چاب یا پانچ ازلا میں تو اس کے بعد کسی نئے ظلے میں جانے کے لیے ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اٹومیٹیکلی نیشنل ایکشن پلان کہ ایک 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 دفعہ اگر کہیں آرمی چلی جائے گی اور آپریشن شروع کر دے گی تو وہ دوبارہ کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی نہیں میں میتھوڈالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا جب آپ مثال کے طور پہ جب آرمی کا کہیں پہ ٹروریسٹ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اور وہ ایک ساتھ ملحقہ ظلے میں ٹروریسٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت میٹنگز کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم لائے عمل بنائیں گے جلسہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی نے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے تو جب تک ضرورت محسوس ہوگی جب تک الیمینیشن آف ٹیروریزم کا مقصد جو ہے ابجیکٹیو جو ہے وہ برقرار ہے وہ کرتے رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ کی اس وقت کی گفتگو مجھے یہ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ عذر کی جو عادت ہے اور پولیٹیشن ہے اس کو آپ سپریٹ سمجھ رہے ہیں اس وقت آرمی تو پہلے بھی بیٹھی تھی اتنا دس سال سے یہ دہشت گردی روزانہ پندرہ لاشیں کراچی میں بھی اٹھتی ہر دوسرے دن آپ نے رینجز کو بلوایا نا وہاں پہ اس وقت جو بھی یہاں پہ کام چل رہا ہے تائم علی شاہ صاحب کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا نا ہم نے پیپلز پارٹی کو پچھارا نا بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر لا انڈ آرڈر کی سچیشن کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا یہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز صریف کا اہم ہے جس کے اوپر اسکری قیادت لازمی ہے اس کی لیڈرشپ کے نیچے یہاں پہ اسکری قیادت ایکشن کر رہی ہے آپ یہ چاہیں کہ اسکری قیادت یا آرمی اپنے طور پہ جو وہ آپ ریشن کری یہ غلط ہے جہاں پہ جو بھی چیز ہو رہی ہے لازمی ہے ہر چیز پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتا ہے پرائم منسٹر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کریں ہاں ایک رول ضرور آرمی کا اور انٹیلیجنس داروں کا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بریف کرتے ہیں ان کی بریفنگ کے اوپار پرائم منسٹر کو دیسیشن لینے میں ہوتا ان کے کنسنسز ہونا ان کے ویوز شامل کرنا مگر فائنل آثارٹی آپریشن کی ملک کے اندر آرمی نہیں ہے فائنل آثارٹی ملک کے اندر دیموکرائی گورنمنٹ کے پرائم تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں پر شروع ہو رہی ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس کنفلکٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں اس ملک کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے مجھے وہ ملک نہیں نظر آ رہا مجھے وہ تالے کی چاہ بھی نہیں مل رہی جس سے تالہ کھل چکا ہے کچھ مسنگ اس کے اندر تو موجود ہے نا جو آپ کی حکومت بھی بیٹی ہوئی ہے کہ ہم کیا اکتیارات دیں گے اور کیا اکتیارات نہیں دیں گے پنجاب کے اندر چوزی نسار صاحب بھی اس کر دیں میں بلکل ایک تو چیز ہے کہ اوورال ملک کا کپتان پرائم نسٹر میاں مونواز صریف ہے پنجاب کے آپ پرائیشن کی بات کر بلکل جو کمیٹیا نیشن الیکشن پلین جو آپ چلنا ہے اس کے اندر جیو سیز اس کے اندر انٹیلیجنس ادارے آئی بی اس کا مطلب ہے اگر بزیر آسم صاحب یہ چاہتے ہیں اور پنجاب کی حکومت یہ نہیں کر رہی تو انڈر مائن کر رہی ہے پنجاب کی حکومت فیڈریشن کو یہ صحیح بات ہے کیونکہ آپ نے نا نوٹیفیکیشن نکالا نہ آپ نے میکنیزم دیا اور نہ آپ ابھی تک کلیر ہیں کہ آپ کن اکتیارات کی بنا کے اوپر کن بیسز کے اوپر کن قوانین کے اوپر ان کو اکتیارات دیں گے اکتیارات کی جنگ وہاں پہ ہوتی ہے سندھ اور آپ سندھ کی ورے سے یہ باتیں کریں سندھ کے اندار اس ورے سے وہاں پہ رینجرز کو اکتیارات دیے نہیں جائے وہاں ہٹ کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہم میڈیا کے اندر پروگرامز کرتے آئے بات کرتے آئے سندھ کے حوالے سے پروگرامز کرتے آئے اس میں یہ تھا کہ پنجاب کے اندر اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی ٹیرررسٹ آگنیزیشن نہیں ہے جو منظم ہو تو سندھ کے لیے اس لیے رینجز آپ لے آئے اور پنجاب کو چھوڑ دیں تو آج ہمیں یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہے دو تین چیزیں میں مفتگو سن رہا تھا جنرل اجاز اوان بہت ایک 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 سندھ میں رینجز کا ماملہ ہے وہ مختلف ہے وہ ایک سو سنٹالیس کے نیچے جو ہے وہ ریکوزیشن کیا گیا جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ آپ رینجز ہونے کا پہلے تو ایک چیز کو بلکل واضح کر دینا چاہیے کہ پنجاب میں آپ رینجز لگاتار ہوتے آرہے ہیں آپ کو ایک سنٹالیس کرنا ہے تو آپ کو کس قسم کے ٹھوپس چاہیے وہاں پہ صرف پولیس کی ایلیٹ سے کام چل جائے گا یا آپ کو رینجز کو بھی بلانا پڑے گا آرمی کو بلانا پڑے گا اس کے لیے جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی آپ کو کسی بھی لیگل یا کونسٹیوشنل کور کی ضرورت نہیں ہے جس میں سیکیورٹی آف پاکستان جو ہے وہ بلکل واضح طور میں شامل ہے سو پہلی چیز کو تو اس بات کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بات سے تاثر یہ مل رہا ہے جیسے پنجاب میں پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا اور اب یکی یک جو ہے گلشن اقبال کے واقعے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ یہاں پہ کوئی لوگ موجود ہیں اور ان کو ہم نے جو ہے وہ اپروٹ کرنا ہے اجاز صاحب جنرل اجاز زیوان صاحب gathered totally different impression وہ انہوں نے یہ impression کیا کہ کوئی شاید رفٹ بہت اہم ہوتی ہے اب یہ گلشن اقبال کا واقعہ ہوا جو آمی چیف نے دو میٹنگ کی وہ دو میٹنگ جو ہیں وہ اگر کیابنیٹ کمیٹی اور نیشن سیکیورٹی کی چھتری کے نیچے ہوتی کہ جس کے اندر وہ تمام لوگ جن سے آمی چیف وز میٹنگ اور ایڈیشنلی تو پھر اس میں یہ تاثر پیدا نہ ہوتا یہ تاثر اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ دو میٹنگ کی اس کے بعد جو دی جی آئی سپی آر کی طرف سے بیان آیا اس بیان کی روشنی کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوا اور میڈیا نے اس کو پک کر لیا اور پھر ہوتا یہ ہے کہ میڈیا پھر اس کو لے کے اور وہ ایک تاثر مزید پختہ ہو جاتا ہے لیکن میں یہ پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہ کانٹر ٹیررزم آپریشنز کا تعلق ہے یہ آپریشنز لگاتار ہو رہے ہیں یہ انٹیلیجنس آپریشنز کی ہیں جو آپ پاٹا میں پولیس کے علاوہ رینجز اور آمی کی ضرور بھی پڑے گی اگر آپ نے اس ایریا کو کلیئر کرنا ٹھیک ہے اور اس ایریا کو کلیئر کرنا بلکہ اس کو ہولڈ کرنا اور اس کو انشور کرنا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے یہ جتنے بھی آپ کی فورس ہیں وہ پولیس ہو رینجز ہو کنسٹیبلری ہو پرنٹ اے کور ہو کی کی یا بلوچستان کی یا جتنے بھی آپ کی کوئی سے کوئی ہیں یہ سب کی سب ہیں ایٹ دیسپوزل آف دی فیڈل گرممنٹ اور فیڈل گرممنٹ ان ویو آف سیکیورٹی آف پاکستان ان فورس کو دیکھیں کیاپٹن جو ہے نا پرائمیرلی is the چیف اگزیکٹیو اور پاکستان باقی رہ گئی بات کہ وہ جو مین جو سٹریٹیجی ہے اس کے نیچے جو آپ ریشن سٹریٹیجی ہیں جو ملٹیپل آپ ریشن رہے ہیں اس میں جو بھی آپ ریشن کو لیڈ کر رہا وہ اس میں اور وہ ان تک انفرمیشن کے زمین کے اوپر کیا ہو رہا ان تک انفرمیشن جو ہے وہ پہنچے گی ان آپ ریشن کمانڈر کے دارے یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح میں ذکر کیا جنرل آوان کا سجاد غنی صاحب کی پورس اوپر سے نیچے آرہی تھی ان کی پورس نیچے سے اوپر جا رہی تھی آگے آگے ان کے مختلف آپ کمانڈر سے جو یونٹ کمانڈر سے یہ ایک ویب آپ کلیئیٹ کرتے ہیں کمانڈ کمانڈ سٹرکچر کا جس میں فیل بیک لپ ہو تھا جو آپ کا اوور آل کپٹن ہے وہ پرائم میسر اور آمی کیف histoire اور ہی اج Louise ��ounds یکی już کھٹن رہا ہوں گا کے آئی م آسکی 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 rete مل STUDENTS آسکی کہ آسکی 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 آپ بھرنا ا aurait حالت کے سامنے پیش کرنا ہے یہ تمام چیزیں سٹریم لائن اس وقت ہوں گی جب اختیارات کی تفویز جو میں بات کر رہا تھا جو میں نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہا تھا جو میں قانون کی میں بات کر رہا تھا نیشنل ایکشن پلان کے انڈر یہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں تو میرا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوارڈینیشن جو ہے between the civilian part اور آن فرسز یہ کہیں پہ مس ہو گیا ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے نا یہ نومنکلیچری غلط ہے نیشنل ایکشن پلان is not a plan یہ 20 نکات جو ہیں یہ گائیڈ لائن چاہے ہیں ہر نکتے کے لیے آپ کو ایک الیدہ اپریشنل پلان بنانا ہوگا اور اس کے علاوہ جو یہ نکات ہیں ان کے اپنے اپریشنل پلان کی کوارڈنیشن کرنی ہوگی سو ہم نے 20 نکات کی گائیڈ لائنز کو نیشنل ایکشن پلان کا نام دے کے پلان is a completely different thing ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری جو بات آپ نے کی کہ prosecute کون کرے گا یہ کون کرے گا آپ جب 147 کے نیچے رینجرز کو requisition بھی کرتے ہیں اور اس کو پاوز بھی دیتے ہیں اس کے باوجود prosecuting agency جو ہے وہ صرف ایک ہے and that is the police police کے علاوہ اور کوئی prosecute نہیں کر سکتا چالان جو ہے وہ police بنائے گی because police is the first tier of the criminal justice system ابھی آپ نے فوج کو powers دی 245 کے نیچے جو in aid of civil power لیکن اس کے بعد جو آپ نے special courts بنائی وہ آپ نے ایک legal framework جس کی دو سال کی sunset clause ہے وہ آپ نے ایک legal framework دیا جس کے تاعت آپ نے military courts بنائی اور وہ جو internment centers میں لوگ تھے یا دوسرے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو وہ courts جو ہے وہ سزا دے سکتی ہیں لیکن again وہ آپ نے ایک special provision create کی ہے ایک exception create کی ہے اور وہ آپ نے دو سال کے لیے create کی ہے دو سال کے بعد آپ یا کو اس کو extend کریں گے بہذابتہ مکننہ یا پھر وہ lapse کر جائے گی ٹھیک ہے میں ایک چھوٹا سا break لے لوں ناظرین break کے بعد آتے ہیں تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے participants کی آپ کے خیال میں اب پنجاب حکومت جو ہے وہ نہ کوئی notification کرے گی نہ وہ کوئی investigation کے لیے کسی کے پاس کوئی چالان لے کے ان کو جانا پڑے گا وہ عجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ understood ہے وہ police نے کرنا ہے یہ تمام کام اب ان کو کسی قسم کی کوئی بریشانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں کرنا ہونے دیکھیں جی پورے قوم کافی عرصی سے چھیخ رہے ہیں بلکہ قوم کو تو ایک طرح پر آکے جو سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں جو بلوچستان میں ہے جو سیکٹر کمانڈر پھاٹا میں ہے ان لوگوں کا ریپورٹس بھی یہی ہے کہ جب تک پنجاب میں oppression نہیں ہوگا پوری ملک میں امن نہیں آسکتے جس طرح کا میرے بھائی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاٹا سے باغی ہوئی لوگ oppressionوں سے پنجاب میں آگئے ہیں اور یہ تو سند سے باغ کے آگئے ہیں یہ بھول جاتا ہے کہ پنجاب طالبان اسمت اللہ بھی ایک نام ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جتنے بین تنظیمیں ہیں اس کے سارے مراکز اس کے سارے مدرسے وہ پنجاب میں ہیں نہیں ہے وہ تو کہہ رہے نہیں ہیں یہ ساری دنیا کہہ رہے ہیں صرف نون لیگ والے نہیں کہہ رہے ہیں رمیس صاحب صرف نون لیگ والے نہیں کہہ رہے ہیں نون لیگ والوں کے علاوہ ساری دنیا چیخ چیخ کے کر رہے ہیں کہ جب تک پنجاب میں oppression نہیں ہوگا اس ملک میں امن و امان نہیں آسکتا ہے تو کیوں کیوں روکے بھائی ہوئے ہیں میرا بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ operations ہو رہے تھے اب یہ اجازت صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی law and order اور security کے معاملات پر نظر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ operations ہو رہے تھے لیکن یہ آپ لوگ ہمیشہ جب بھی میڈیا کے اوپر آتے تھے آپ کہتے تھے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے پنجاب کے اندر میں نے تو کم سے کم کبھی نہیں کہا آپ کے پروگرام میں بھی پندرہ بھی سکتایا میں آپ کو بی سیو سٹیٹمنٹس رانہ صلی اللہ صاحب کی اور لوگوں کی نکال کے دے سکتا ہوں اجاز صاحب کی statement جو آئی ہے ابھی بھی انہوں نے جو بات کی ہے آپریشن بالکل پہلے بھی ہو رہے تھے گرفتاریاں وہاں پہ بھی ہو رہی تھی آپ دوسرے تیسرے دن یا ہفتے کے بعد ایسی statement کہ آج یہاں پہ یہ تنظیم کے لوگ پکڑے گئے مگر جو penetration جو بار بار جو چتھان صاحب بات کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی ایک کاؤنٹر کرتی تھی کہ جب صندق کے اندر چیخے نکال اجاز صاحب اس ویداز کیونکہ وہ یہ پانٹروبرسی ابھی ریزولف کر دیں گے دو منٹ آپ کو کہوں گا دیکھیں چاہے ایپی ایس کا واقعہ ہوا ہے چاہے یہ گنشن بالوانا واقعہ ہوا ہمیں کم سے کم ان چیزوں کے اوپر ہمیں سیاست سے نکل کر ہمیں ایک ہمنٹرین گراؤنڈ کے اوپر ملکی سلامتی کے اوپر ان عام معصوم انسانوں کی خاطر ہمیں سیاست کو چھوڑ کر وہی تو پھر آپ کو بتا رہے کہ سیاست کو چھوڑ دے دشترگردی کے سلام کڑے ہو جائے اپنے پورسس کا ساتھ دیں یہ جو آپ دمکیا دے رہے ہیں کہ ہم سن جیسے خیارات نہیں دے سکتے ہیں ہم کسی کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ سن جیسے کاروائیہ کریں یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں آپ اپنے پورسس کے ساتھ کڑے ہو جائے وہ دشترگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ جو دمکیا دے رہے ہیں یہ کوئی سن نہیں ہے اجازہ اوان صاحب اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے لے لے لیں بات میں لے لوں یا بھی لے لوں آپ کے ایک من فیصل آؤ بات یہ کہ آپ اگر پیپل سپاڑی کے پرانے پانچ سال دور نکالے اور یہ تین سال نکالے جو آپریشن جس طریقے سے ہوا ہے جو نقصانات انسانی جانو گا پہلے ہوا ہے ابھی ہوا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی کمی اس وقت جو لیڈرشپ میاں محمد و حد صریف کی سربراہی میں جس طریقے سے آپریشن کے حوالے سے سیرس ہے وہ کبھی نہیں تھی اجازہ صاحب اجازہ صاحب you have something to add فاصل صاحب فاصل صاحب جی میں دیکھیں فاصل بھائی ایک تو وہ جنرل اوان کو میں نے کہا سلام بھی کروں کیونکہ ان کی آواز مجھے آ رہی تھی ان سے بری ظالمان آواز نہیں جا رہی تھی دوسری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ پنجاب میں جو آپریشنز ہوئے انٹیلیجنس آپریشنز اس سے پہلے یہ ضربے عظم کے بعد زیادہ معاملہ تیز ہوا لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے let's put it on record حکومت جو ہے اور وفاقی حکومت جو کہ مسلم لیگ دواد کی ہے ان کی کوشش یہ ہمیشہ سے رہی تھی کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو ان گروپس کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر رد عمل آئے یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ وہ اس رد عمل کے خوب سے کیونکہ یہ پنجاب میں کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پنجاب ہے پھر سنٹرل پنجاب ہے اور سنٹرل پنجاب میں لاہور ہے اور یہاں پہ جو سارا ڈیولپنٹ ورک ہے اس میں یہ ایک بلکل واضح ہونی مسلم لیگ نواز کی کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ رکھا جائے ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیٹر اور کوئی رزیسٹنس کا ٹھیک ہے میں اجاز عوان صاحب کو میں ٹائم قتم ہو رہا ہے جی پروگرام کا اجاز عوان صاحب کو میں نے بہت دیر سے روکا وہ شبہ شریف جو آپریشن کر رہی ہے اور وہ کیا اجاز عوان صاحب جی سر فرسل صاحب میں جلدی سے تین چیزیں بڑی واضح کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں پولیس کی کیپیسٹی کا ایک ایشو ہے اور پولیس پوری کی پوری اور ایلیٹ آویلیبل نہیں ہے کاؤنٹر ٹروریزم آپریشنز کے لیے وہ وی آئی پی کی سیکیورٹی اور وی آئی پی کی انسٹالیشنز کی سیکیورٹی کے لیے بھی لگی ہوئی ہے لہذا ایک کیپیسٹی ایشو ہے اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا اجاز حیدر صاحب had the same point to make جی پولیس دوسری دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب طالبان ایک فنومنن ہے ایک فورس to reckon with ہے اور جب ہم سوات میں بھی آپریشن کر رہے تھے اور فٹا میں بھی آپریشن ہو رہے ہیں تو وہاں جا کر بھی یہ لوگ ریزسٹنس میں شامل ہیں اور یہ ان دہشت گردوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں ٹرورزم کے بیسز ہیں اور وہ ایک فورس ہے جو ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں چیٹ ہے یہ بھی ایک ریالیٹی ہے اور اب رہ گئی بات کہ اگر کوئی ابحام ہے پولیس کی کپیسٹی میں تو رینجرز کو سپیشل اختیارات دینے کا اگر کسی قسم کا کوئی ابحام ہے جہاں پہ ارسٹ اینڈ انٹیروگیشن کہ اختیارات ان کو دینے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں فوج بھی اس کا مطالبہ کرے گی اور وہ ارسٹ اینڈ انٹیروگیشن کے اختیارات رینجرز کو ملنے چاہیے تاکہ پولیس کی کپیسٹی میں اضافہ ہو اور پھر پروسیکیوشن نو ڈاؤٹ پولیس نے ہی کرنی ہے پولیس اس کو پولیس کی کپیسٹی ہم نے دیکھ لیا پولیس جو پینٹی سے لوگ آ رہے تھے پنجاب پولیس کا کپیسٹی کا پول جو تھا وہ پول دیا اختیارات کے اوپر نہیں سندھ کی طرح یہاں پہ نہیں پہلے جنگ تھی نہیں ابھی جنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی افادت پنجاب نہیں یہ کہہ رہے نا کہ رینجرز کے اختیارات دینے چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایسا کوئی جہاں پہ بھی انٹیلیجنس ادارے جہاں پہ چاہیں گے کہ یہاں پہ یہ ٹرلیم ہے یہاں پہ ایکشن لینا ہے کسی کی سبگی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوگی ابھی کہا رہی ہے پرویز رشید صاحب نے پرویز رشید صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیا اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہے تو آئیس پی آر کے جنرل اور ان کے پرویز رشید صاحب کا جو پریس کامپرنس ہو رہا تھا انہوں نے ایک پیج کا جو تھا پتہ ساری لوگوں کو چل گیا کہ جیسے پرویز رشید صاحب کو یہاں پہ زبردستی بیٹھا ہے اور کسی نے اس کی مو پہ تالہ لگایا ہے کہ آپ نے رہا کہ ایجنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے میں پروگرام کا ختم ہوا جا رہا ہے میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکر گزاروں میجر جنرل ریٹائیڈ اجازہ وان صاحب اکنزادہ چٹان صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور اجازہ ہیندر صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین اوبجیکٹیو جو ہے وہ ایک ہے ایلیمنیشن آف ٹیررزم آپ کو موڈالٹیز تیہ کرنی ہے اور ساروں کو مل کر چلنا ہے میرا خیال ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے فیسے شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ